موسیقی کہ ان کے گھر میں انکم لیول کیا ہے یعنی ان کا بیٹا ارن کر کے لاتا تھا تین ہزار پیہ مہینہ تین ہزار پیہ مہوار وہ ارن کر کے لاتا تھا جس سے اتنے لوگ ہنسی کشی گزارہ کر رہے تھے اور ایک بے رہم سات ایک بے رہم پل میں وہ سب کچھ چھن گیا آج کیا پاکستان میں ہماری اس سو کالڈ سیول سوسائٹی میں کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو تین سے پانچ ہزار پیہ مہانہ کی کمیٹمنٹ کر کے ان کی اور ان جیسی جو دوسری فیملیز ہیں جو یہاں پہ نہیں آ سکی آج ان کی کفالت کر سکیں تاکہ ان کے ہم دکھ تو نہیں کم کر سکتے لیکن مسائب اور تکالیف تو ہم کم کر سکتے ہیں شیئر تو کر سکتے ہیں کوشش تو کر سکتے ہیں یہ جو اس کو تسلی دے رہی ہیں یا تحویل ہیں تحویل جو ہیں ان کے والد صاحب پولیس میں تھے اور بہت بہادر بچہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں بیٹھا وے سامنے تحویل آپ کتنے بہن بھائی ہو بہت آپ سے بڑا ہے کوئی باقی بہنیں ہیں کے بھائی ہیں بہنیں ہیں بہن بھائی ہے بہت چھوٹے ہیں تو آپ کے والد صاحب وہاں ڈیوٹی پہ تھے میں صرف ایک بات آپ کو کیا سکتا ہوں بڑے یہ تسوک سے کہ آپ کے والد تو شہید ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجے بہت بلند کرے جتنے کر سکتا ہے اور ہم ان کی جگہ تو نہیں پوری کر سکتے لیکن یہ چینل اس چینل پہ کام کرنے والے سارے لوگ ہر وقت حاضر ہیں جب بھی آپ کو ہمارے میں سے کسی کی بھی کوئی ضرورت ہو تو ہم آپ کے لئے حاضر ہوں گے آپ کے لئے آپ کی بہنوں کے لئے آپ کی والدہ کے لئے کسی کے لئے بھی آپ سردار صاحب ہیں جی آپ کے بھائی صاحب یہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہاں جی یہ تبدیل سے ہمارا قزن تھا یہ ہمارا بتیجہ ہے اور ان کا کوئی سہارا نہیں اللہ کی ذات کے سوا بیگم نشرت سرپراس آئے گا آپ کے تو نواسے کی جنل ہوئے ہیں آپ کی بیٹی نہیں تھی یہاں پہو نہیں بیٹی گھر میں تھی گھر میں بیٹھا ہے ناشتہ کیا اس نے تو کہتا ہے کہ میں بچے جا رہے ہیں دوست جا رہے ہیں تو میں داتا صاحب اسلام کر کے واپسی پہ نہ کر کر سودا لے کے ہوں یہ میری بیٹی جو ہے نا یہ تقریباً پندرہ سال سے بیوہ ہے یہ بچہ جو شہید ہوا ہے اس کی چار سال کی عمر تھی جب اس کا باپ فوت ہو گیا تھا تو یہ بچہ جو تھا شروع شروع میں آپ کو پتا ہے جی تیم جو ہوتے ہیں وہ تو کسی کے قابو آتے نہیں ہیں بہرحال ماں نے میند مزدوری کی کسی سکول میں نوکری کر لی پندرہ سو دو ہزار وہاں سے مل گیا یا کوئی کسی فیکٹری میں کام کیا بہن بھائی تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن ان کے ماں مجھے تھے ماں کے ماں مجھے تھے بھائی تھے ان کے جتنی حل کو ہو سکتی تھی کہ یہ دونوں بچے پڑ رہے تھے پرابلم یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے تو صرف سٹیٹسٹکس رہ جاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے عداد و شمار رہ جاتے ہیں کہ کتنے گئے کتنے جانے والے ہیں کتنے زیادہ زخمی ہیں کتنے کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں کتنے انٹینسیف کیئر یونٹ میں ہیں لیکن یہ پیچھے حال ہوتا ہے اور اس کا آپ کی ڈیموگریفک اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے اس جگہ پہ رہتے ہیں آپ کے رہے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ لائف کی ویلیو تو یونیورسلی یونیفارم ہے وہ تو نہیں تبدیل ہوتی جب ایک بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور بالخصوص صوبہ پنجاب کے اندر لاؤ ان آرڈر کی حالت کیا ہے شرح تناسب کیا ہے جو آئی جی پنجاب نے آج سے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ ہماری پنجاب کے اندر خاص طور پر جرائم میں اضافہ نہیں ہوا وہ فجد فگرز ہیں یا اصلی فگرز ہیں اور بریک جب آئیں گے تو میں آپ کو آج ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو ہم نورملی ٹیلیویجن سکرینز پر نہیں بولتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی عورتوں کے ساتھ اسمت دری ہوئی ہے کتنی عورتوں کا ریپ ہوا ہے اور یہ وہ ہے جو ریپورٹڈ ہے جو نون ریپورٹڈ ہے وہ نہیں ہے یعنی ہمارے ساتھ کم ظلم ہو رہا ہے کہ خود ہم اپنے معاشرے کے اوپر بھی بدترین ظلم پر ظلم کری جا رہے ہیں اللہ کے بعد ایک بریک دیکھا بی موسیقی 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 موسیقی